دوستو معلوماتی فیکٹ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے اپنے پچاس سالہ سیاسی سفر پر ایک کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک فرزند پاکستان شیخ رشید کی سیاست کے پچاس برس لکھی ہے اس کتاب میں انہوں نے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں دو بار خودکشی کی کوشش کر چکے ہیں اس کے علاوہ اپنی کتاب میں پرویز مشرف کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ پرویز مشرف سعودی عرب کے دورے کے دوران روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی جو اس وقت پوری دنیا میں نہائیت مشہور تھا شیخ رشید کی کتاب کے حوالے سے مزید بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل معلوماتی فیکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہت آسانی ملتی رہیں شیخ رشید نے اپنی کتاب میں اپنی سیاسی زندگی کے اتار چڑھاؤ کا جہاں ذکر کیا ہے وہیں انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی لکھیں جن کو سن کر آپ کو یقیناً حیرانگی ہوگی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وہ زمانہ تلبی علمی میں ایک دفعہ کہیں گھومنے گئے تھے لیکن جب وہ گھر واپس آئے تو ان کے بڑے بھائی نے ان کو خوب مارا جس کے بعد وہ دکان سے زہریلا کیمیکل لا کر اس سے خودکشی کرنا چاہتے تھے مگر اس دکاندار کو ان پر شک ہو گیا جس کے بعد انہوں نے اس کی بجائے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور انہوں نے پھر اس کا ارادہ ہی ترک کر دیا اس کے علاوہ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ پرویز مشرف جب سعودی عرب کے دورے پر تھے تو انہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے دوران اسامہ بن لادن کے لئے دعا کی اور مجھے بھی دعا کرنے کا کہا پرویز مشرف اس وقت اسامہ بن لادن کے حوالے سے کافی پریشان تھے اور انہیں ہر وقت اس کے پکڑے جانے کی فکر لاک رہتی تھی پرویز مشرف نے دعا کی کہ اسامہ بن لادن پکڑا نہ جائے اور خصوصا وہ اس کے پاکستان سے پکڑے جانے سے متعلق کافی پریشان رہتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر اسامہ بن لادن پاکستان سے پکڑا جاتا ہے تو اس کے پاکستان کی سیاست پر کافی منفی اثرات پڑیں گے شیخ رشید نے اپنی اس کتاب میں مزید بہت سے انکشافات کیے ہیں اپنی سیاسی زندگی کا مکمل ذکر انہوں نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے دوستو آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کرتے اور ہمارے چینل معلوماتی فیک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں